اسلام علیکم گائش امید ہے سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاکی فضل و کرم سے ہم بھی بلکل ٹھیک ہے آج میں جا رہا ہوں اپنے دوست کے گاؤں میں اس نے مجھے دعوت دیئے کہایا آؤ کب کا کہہ رہا ہے میں اس کی سنی نہیں رہا تھا وہ مجھے تقریبا دو ہفتے ہو گئے ہیں بار بار کہہتا ہے کسور آ جاؤ کسور آ جاؤ میں نے کہا نہیں آتا نہیں آتا ہر بار اگنور کر دیتا تھا لیکن اس نے مجھے کہا ہے کہ اب تم نہیں آنا میں تم سے بات نہیں کروں گا لیکن دوست کہہ رہا ہے کہ میں بات نہیں کروں گا تو پھر میں نہ جاؤں یہ تو ہوئی نہیں سکتا ہے اس لئے میں آج جا رہا ہوں اپنے دوست کے ویڈیج میں تو اپنے ویڈیو کو تھوڑا بھی میسنی کرنا آپ کو پورا میں بیلوگ بکھاؤں گا ہے کہ کیسے کیسے میں جاؤں گا اس کے ویڈیج میں اور پھر کیا کیا ہوگا اودھر سو میں نے اس کے لئے ڈریس بھی لیے فرس ٹائم جا رہا ہوں دوست کے گھر فرس ٹائم جب جاتے تو کچھ نے کچھ لے کے ہی جاتا ہے ایسے کھاریہ جانا اچھا نہیں لگتا یہ دیکھیں گائز میں نے اس کے لئے ڈریس لیے کالی لیا تھا اس کے کالو اس نے کہا تھا دیکھ سکتے ہیں آپ ابھی میں مٹھائی لینے جا رہا ہوں بزار وہ بھی لے کے جاؤں گا ساتھ میں اس کے لئے تاکہ کھاریہ تو اچھا نہیں لگتا میٹھ شیز بھی ہونی چاہیے ساتھ میں سو ہمیں جانے لگوں اپنے ویڈیو کو تھوڑا بھی میس نہیں کرنا سو گائز میں آپ جا رہا ہوں مٹھائی لینے کے لئے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے جلال پور کا ڈگری کالیج آپ ڈگری کالیج کو دیکھ سکتے ہیں بار سے ہی دکھا رہا ہوں کیونکہ اندر تو جا نہیں سکتا ٹائم نہیں ہے ابھی میں جا رہا ہوں اپنے فرینڈ کے ہاں کو اپنوں کو پہلے بھی جیسے بتائے ہیں آپ کو میں سارا ٹریول دکھ دوں گا یہ بار سے آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا ڈگری کالیج اپنے ڈگری کالیج کو ہم اس کے ویڈیو میں انٹری کر رہے ہیں یعنی کہ اس کے بعد بیانا لگا ہوا تھا کہ موزا کنو آگئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہم جا رہے ہیں اپنے فرینڈ کے ویڈیو کے پاس کو آپ دیکھتے رہے ہیں یہ اس کے ویڈیو کے سین سے آپ دیکھتے رہے ہیں شکر ہے ہم سٹی سے نکل کے ویڈیو میں تو آئے سٹی میں اتنا محول تانگ ہوتا ہے آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتا اتنی زیادہ حضوری ہوتی ہے اور یہاں پر تو کچھ دوار موسم ہے سانس لینے میں بھی دشواری نہیں ہو رہی ایزی سے ہم انحیل کر رہے ہیں یہ اس کے ویڈیو کے باہر کے سین سے آپ دیکھ لیں آپ ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں اس کے گھر ابھی ہم جا رہے ہیں میں نے کہا پہ باہر کے سین سے بھی دکھا دوں انہوں نے پلیٹیں بھی لگائی ہوئی ہیں پلیٹیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ سولر پریٹ سے موٹر گاز لاتے ہیں یہ ان کے ویڈیو کا پیٹرل فانس ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ویڈیو سے سی پیک میں گزر رہی ہے مجھے نہیں پتا تھا اس بارے میں کہ ان کے ویڈیو میں سی پیک بھی گزر رہی ہے آپ لوگ کو ہوت سو انجوائے کر رہے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے ویڈیو سے اند تک دیکھے گا ابھی ہم پہنچے نہیں ہیں اس کے ویڈیو ورنہ آپ سمجھے کہ پہنچ گئے ہیں اور ایسی ہم جا رہے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سی پیک کو یہ اس کے ویڈیو سے گزر رہی ہے یہ سی پیک جو پاک چائنہ روڈ ہے یہ میں اس کے ویڈیو پر جا رہا ہوں میرا چہرہ پساب کے سر رہا رہا ہوں گا بکاز بڑی سو پیک یہ پیچھے کے سینس ہے کہ گرینری ہے یہاں پہ کچھ دوار موسم بننا ہوئے آج تو چنڈی چنڈی ہواز چل رہی ہے ویڈیو میں آپ کے ویڈیو میں بھی کیا ہی کچھ ہوتا ہے ان کے پیچھ دوار چلتی ہے یا پی یہ سکتے ہیں جو یہاں پہ کچھ دوار ہو رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ گرینری میں نے ہمارے فرینڈ کے گھر کے راستے کا نہیں پتا تو وہ اس لئے آ رہے ہیں ہمیں لینے کے لئے ہم آگے جا رہے تھے سڑک ہم نے آگے کفز آگے چلے گئے تھے پھر اس کی کال آئی کہ آپ لوگ آگے جا رہے ہو میں خود دار ہوں آپ لوگ کو لینے کیونکہ یہ در ساتھ ساتھ میں کفز رہے گاؤں ہیں تو اس لئے پتہ نہیں لگ رہا کہ کون سا گاؤں اس کے ہمیں ویڈ کرتے کرتے تقریباً دس میٹ ہو گیا ابھی تک وہ آیا نہیں ہے دعا کریں جلدی آ جائے وہ اللہ پاک کا شکر ہے یہ نمونہ آگیا میرا دوست کب کم انتظار کر رہا تھا اس کا اب ہم گلے مل رہے ہیں خیر مبارک اب مبارک دے رہے دیکھیں اس کی کنڈیشن اب ہم جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہم جا رہے ہیں اس کے ویڈیج میں اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ یہ اس کا ویڈیج ہے روکہ سوکہ صاحب اتنی گندی روڈ اصطاق پر اللہ میں آج تک ایسی روڈ پر میٹ چلہ اس کے ویڈیج میں اتنی گندی روڈ کوئی بنوانے والا نہیں ہے آپ کے ویڈیج میں مجھے بتاؤ گائز اس کے ویڈیج میں اونٹ بھی ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں اونٹوں کو دیکھیں اس کے ویڈیج کے سینز یہ پیاری سی مسجد بھی ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پیاری سی مسجد کو بہت اچھا مہول لگ رہے ہیں یہاں پہ بس روڈ ٹھوڑی خواب ہے اسی وجہ سے میں نے اس کی تھوڑی انسائل کر دی ہے جلتا ہے یہ سب کچھ دوستوں میں یہ تو آپ سب لوگ جانتے ہیں جی ان کے ویڈیج میں ایک ڈوگ بھی بیٹھا ہے دیکھ سکتے ہیں گارڈ ان کے ذہات میں ایک خوبصورت سا بگیچہ بھی آگیا آپ دیکھ سکتے ہیں گارڈن کو چھوٹا سا گارڈن ہے لیکن پیاری چیز مجھے ہاں کی ہی لگی ہے بس اللہ پاک شکر ہے کہ میرے دوست کا گھر آگیا ہم نے اتنا سفر کیا میں ملی نہیں رہا تھا یہ اس کا گھر ہے دیکھ سکتے ہیں ملیو گیٹ والا سفانی ہم رک رہے ہیں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس گھر کے پاس کا منظر یہ اس کا گھر ہے تو ہم پہنچ گئے ہیں اس کے گھر پہ اور اب ہم بیٹھے ہیں اس کے بیٹھک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بیٹھک کو یہ میرا ایک اور فرنڈ بھی ساتھ میں آیا تھا دیکھ سکتے ہیں اس کو گائز یہ آپ لوگ دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے کپاس کے پودے ہو گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے کھیلوں میں میں ساتھ بھی بیٹھ گیا ہوں ان کی کتنی پیارے ہیں یہ جب بڑے ہو جائیں گے تو پھر اس کے ساتھ اس کے اندر سے کپاس نکلے گی دیکھتے رہے ہیں ہم چل رہے ہیں یہ جو ہے نا یہ ایسے آپ سمجھ رہے ہوں گے یہ پہاڑ کس چیز کا بنا پڑا یہ پہاڑ نہیں ہے اس کے اندر ہے جانروں کا بھوسہ جب گندم کے کٹائی کرتے ہیں کاشٹ کر لیتے ہیں تو دانی نکال کے جو ایکسٹرا مواد بچتا ہے اسے بھوسہ کہتے ہیں اور وہ بھوسہ پھر بعد میں جو ویلیج کے پیپل ہوتے ہیں وہ پھر ایسے کٹھے کر کے راکے دیتے ہیں اوپر پھر مٹی ڈال دیتے ہیں تاکہ پھر وہ اڑے نہ دیکھ رہے ہوں گے آپ اب ہم جا رہے ہیں نہر کی طرف آپ نہر کو بھی دیکھتے رہے ہیں میرے ویلیج یعنی کہ یہ میرے فرینڈ کے ویلیج کا بیوٹیفول منظر ہے اوپ سو آپ لوگوں کو مزا رہا ہوگا میرے فرینڈ کا ویلیج دیکھنے میں سو ویڈیو آگے بھی دیکھنی ہے ڈیفرنٹ سیگمنٹس میں آپ کو دکھاؤں گا ذرا بھی مس نہیں کرنی اچھی لگ رہی ہے تو لائک ضرور کرنا ہے یہ آپ کی رسپونسیبیلٹی ہے سو میں نہر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے میرے فرینڈ کے ویلیج کی نہر کیسی لگ رہی ہے آپ کو میرے فرینڈ کے ویلیج کی نہر دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے فرینڈ کے ویلیج کی عید گاہ ہے یہاں پہ یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں جمعی کی نماز پڑھتے ہیں یہاں پہ درخت بھی ہیں اس لئے گرمی فیل نہیں ہوتی ہوگی ایزی سے عید نماز پڑھ لیتے ہوں گے اور ساتھ میں یہ قبرستان ہے میں نے آپ کو جیسے پہلے کہا تھا کہ ان کا پورا ویلیج دکھاؤں گا تو اس لئے میں نے اپنی رسپونسیبیلٹی پوری نبھا رہا ہوں اور آپ لوگ بھی اپنی رسپونسیبیلٹی نبھائیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں جلدی سے گائز اب ہم لوگ کھا رہے ہیں تربوز جیسے انگلیش میں وارٹر میلن کہتے ہیں سرائیکی میں کہتے ہیں مطیرہ اور پنجابی میں بولتے ہیں ہندوانا آپ لوگ کیا بولتے ہیں آپ لوگ بھی کمنٹس میں بتائیں آپ لوگ بھی یہ تربوز کھاتے ہیں وارٹر میلن یہ میرا فرینڈز لائے ہیں ہم یہ انجوائے کر کے کھا رہے ہیں سو گائز یہ میرا فرینڈ ہے اس نے ہماری ریفریشمنٹس کے لئے بھی چیزیں لے آیا ہے یہ میرا سیکنڈ فرینڈ ہے دیکھتے ہیں کیا کیا لائے ہیں واؤ زبردست کتنی پیاری فش پکی ہوئی ہے سیکنڈ چیز بھی میں اپن کرنے لگا ہوں واؤ کھیڈ کتنا اچھا بنو ہے آپ لوگ کی کمی ہے بس آپ لوگ آ جائیں اور یہ بنو ہے رائس کتنے ڈیلیشیس لگ رہے ہیں یہ میرا فرینڈ ہے اس نے سب کچھ کیا یہ آپ لوگ کو کیسا لگ رہے ہیں آپ لوگ کی بس کمی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب میں ڈانے لگوں فش کو پلیٹ کے اندر پھر ہم ابھی سے کھائیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ بدکیں بھی ہیں مجھے تو ڈر لگ رہا ہے پاس بھی جا رہا ہے یہ میرے فرینڈ فیصل کے گھائے کی ہیں دیکھ سکتے ہیں کتنی پیاری پیاری ہیں ماشاءاللہ سے ہم بھی کپ ساری ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ دیکھیں یہ ڈکس ہیں ڈکس ادھر آو ادھر آو سو گائز میں آپ کو دکھانے والا ہوں اپنے فرینڈ کے ہاں کی مرچیں ہیں انہوں نے مرچیں بھی ہوگا ہی ہیں پہلا آپ کو کپاس بھی دکھائیں یہ مرچیں ہیں ہم مرچوں کو دیکھ سکتے ہیں یہ ساری مرچوں کے وہ لگیا ہوا ہیں چھو چھوٹی مرچیں بھی لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں نانے پکڑی ہوئی ہے یہ ایک دوڑ کے ہی دکھا دیتا ہوں یہ مرچیں ہیں کیسے لگ رہی ہیں آپ کو مرچیں کتنی گرین دی ہے مجھے تو بہت پسندی یہاں کم ہوگی سچ میں میں کہ تم انسان کو رہنا ہی ویلیج میں چاہیے سٹی چیتنا بورنگ ہوتا ہے ویسے چیزیں تو ہر چیزیں مل جاتی ہیں لیکن جو انجوائیمنٹ ہوتی ہے بیس فول انوارمنٹ ہوتا ہے کتنی ہر جگہ صفائی ہوتی ہے چیڑیوں کی چینکنے کی آواز ہی کتنی پیاری لگتی ہیں انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے قسم سے دیکھ لیں آپ کتنا پیارا بیو ہے یہاں پر ٹک ٹوکس بھی بن سکتے ہیں لو گائز اب ہم واپس گھر جا رہے ہیں میرے فرینڈ نے ہمیں جو دعوت دی تھی وہ ہم نے کھا لیا ہے اور انجوائے کر لیا بہت زیادہ سو آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کو ہمارا آج کا ویلو کیسے لگا اگر اچھا لگا ہو تو جلے سے ویڈیو کو لائک کر دیں مزید ایسی پیاری پیاری ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کر دیں it's your responsibility اور ہمیں آپ دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں اللہ حافظ